اسلام علیکم ویورز اسے افضال اگر آپ کے لئے لے کر آئے ہوں دس مرلے کا موڈرن لوگ کا بہت ہی خوبصد گھر جس کی ڈیمنشن ہے 35 بھئی 65 گھر کی لوکیشن کی بات کروں تو سینٹرل پارک ہاؤسنگ سکیم جی بلوک میں یہ گھر لوکیٹیڈ ہے بہت ہی خوبصد اس کا فرنٹلی ویشن ڈیزائن کیا گیا روک وال اور ٹائل ورک کے ذریعے سٹریٹ ویو یہاں پہ کر لیتے ہیں تو 40 فٹ کا یہاں پہ آپ کو روڈ مل جاتا ہے یہاں پہ اور پانچ بیڈروم کی کموڈیشن کے ساتھ یہ گھر ڈیزائن کیا گیا گھر کا مکمل ٹور کرتے ہیں اس کی پرائس بھی میں اسی ویڈیو کے درمیان آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہاں پہ اس کا لون ایریا ڈیزائن کیا گیا جائے گا اور اس کے کار ایم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل ورک کیا گیا بہت ہی خوبصد اس کا مین ڈور سینسی ورک کے ذریعے ڈیزائن کیا گیا جیسے ہی ہم اس کے کار پوچ میں آتے ہیں تو کار پوچ میں آپ ایزیلی تین بڑی گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں نیچے ٹائل ورک دیکھ سکتے ہیں باؤنڈری وال کے اوپر آٹیفیشل گراس اور ٹیویٹین ٹائلز کے استعمال کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصد یہاں پہ ٹائل ورک کیا گیا ہے سامنے موزیک ورک کیا گیا فابی آئیے اللہ ربی کمار تو کا زیبان لکھا گیا اور دوسری طرف دیکھیں تو یہاں پہ بھی باؤنڈری وال کے اوپر آٹیفیشل گراس اور ٹائل ورک ملتا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں سے انٹرس آپ کو ملتی ہے اس کے ابھی یہ رہی کہ یہاں سے انٹرس ملتی ہے ساتھ میں ڈرائنگ روم کی انٹرس ہے پانچ فٹ کی سٹریٹ چھوڑی جاتی ہے ال ڈی اے رولز کے مطابق جو کہ بیگ کی اوپر ملتی ہے اور رائٹ سائٹ کے اوپر ملتی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کی باؤنڈری وال کے اوپر مکمل طور پر ٹیویٹین ٹائلز اور آٹیفیشل گراس کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ پورڈروم کی اپشن رکھی گئی ہے نیچے سیڈیوں کے اور اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اور فردہ اس گھر کا وزٹ کرتے ہیں جلدی سے پانچ بیٹروم اس گھر میں آپ کو مل جاتے ہیں مین ڈور ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سین سی ورک کے ذریعے بہت ہی خوبصوری ڈیزائن کیا گئے ہیں اور یہ انٹرس مین ڈور یہ لوبی ایریہ ہے جو ہمیں کنیکٹ کرے گا فرس فلور کے ساتھ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی وال پیپر کا استعمال کیا گیا اوپر جانے کے لئے سیڈی ہیں یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہیں ٹی وی لاؤنج کا ڈور داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بڑے سائز کی ٹائل کے استعمال ملتا ہے دو بے چار کی ٹائل کے استعمال کیا گیا اور بہت ہی خوبصوری اس کا ٹی وی لاؤنج ایریہ ڈیزائن کیا گیا ہے مین دیوار کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ فیچر وال کا استعمال کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ اس کی میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے دو بیٹ روم مل جاتے ہیں یہاں پہ اور ساتھ میں اس کا کچن سب سے پہلے کچن میں چلتے ہیں تو نیچے ٹائل ورک دیکھیں کچن کی یہاں پہ آپ کو کپٹس مل جاتی ہیں اپر اور لار برنر کچن ہوت کی جو آپشنیں وہ انسٹال کی گئی ہے وینڈیلیشن کلیف وینڈو دی گئی ہے اوپر سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں فینا آپ کو پورے گھر کے اندر انسٹال ملتے ہیں اور دوسری طرف سے اس کی کپٹس اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اس کے ٹی وی لونچ کا سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا ڈرائنگ روم سیپرٹ کیا گیا وڈ اور گلاس کا استعمال کیا گیا یہاں پہ ڈرائنگ ڈور یہاں پہ سٹال کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کا ڈرائنگ روم جس کی والٹ ڈیزائنز اور اسی کے ساتھ وینڈیلیشن کے لئے وینڈوز مل جاتی ہیں والٹ آپ کو کام ملتا دیواروں کے اوپر اوپر سیلنگ ڈیزائن اور اسی کے ساتھ نیچے آپ کو ٹائل ورک سیم مل جاتا ہے بیڈروم کا وزٹ کرتے ہیں فرسٹ بیڈروم ہے یہ گراؤنڈ فلور کا نیچے آپ کو سیم ٹائل پیٹنر دو بھی پانچ کی ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے سامنے وینڈیلیشن کے لئے وینڈوز اور ساتھ میں یہاں پہ والٹ ڈیزائن اوپر سیلنگ ڈیزائن دیکھیں اور اسی کے ساتھ اس کی بیڈ وولڈ ڈیزائن یہاں پہ تری ڈوٹ سیکشن میں وارڈروپس مل جاتی ہیں اس روم کی ساتھ میں اٹیچ بات بات میں وینڈی کموڈ کی اپشن رکھی گئی ہے اور شاور ایڈریا ڈیزائن کیا گیا ہے ٹائل ورک اور وینڈیلیشن کے لئے وینڈو اگزاست پیان اوپر سیلی اور اسی سوکر ساتھ ہم چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈ روم میں سینٹرل پارا کاؤسنگ سکیم جی بلوک میں یہ گرد لکیٹیڈ ہے اور اس کی ٹائل پیٹنر اور ساتھ میں بیڈ وولڈ ڈیزائن اوپر سیلنگ اور یہاں پہ تری ڈوٹ سیکشن میں وارڈروپس مل جاتی ہیں یہاں پہ میڈیا والڈ کی بھی اپشن رکھی گئی ہے اور اسی کے ساتھ اس کے اٹیچ بات میں چلتے ہیں سامنے میں وینڈی مل جاتی ہے اس کی اوپر میڈر کا استعمال کیا گیا ہے شاور ریڈیا ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ اس کا کموڈ انسٹول کیا گیا فل ہائٹ پہ یہاں پہ ٹائل ورک کیا گیا ہے اوپر سیلنگ ڈیزائن اور اسی کے ساتھ اس روم کا سیلنگ سامنے دیوار کے اوپر بھی وارڈ ڈیزائن کی گئی ہے اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اس کے فرس فلور کی طرف فرس فلور کی طرف بڑھتے ہیں تو اگر آپ یہاں سے رینٹ آؤٹ کریں گے فرس فلور کو تو تقریباً چالی سے پنتالیس ہزار پہ یہاں پہ رینٹ بھی آپ کو ایک فلور کا ملے گا اوپر جاتے ہیں تو یہاں پہ اس کی سیڈیوں کے اوپر وارڈ ڈیزائن ملتی ہیں سیڈیوں کے اوپر مارپل کا استعمال کیا گیا اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ اس کا لوبی آریا مل جاتا ہے جو کہ ہمیں کنیکٹ کرے گا خلپ فلور کی طرف سے اوپر سیلنگ دیکھ سکتے ہیں بہت سے ویو کر لیتے ہیں اس کے ٹیرس کا یہ ٹیرس ویو ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے بڑے سائز کی ٹیلز کا سمال کیا گیا ہے سٹریٹ ویو کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں بہت ہی خوبصصت ہے سراؤنڈنگ کے اندر گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی فرنٹ کے اوپر بھی اس کے ٹیلز کا سمال کیا گیا ہے اور یہاں سے ہم بڑھتے ہیں یہ اس کے لیونگ ایریا میں آ چکے ہیں نیچے ٹائل ورک اور اس کے ساتھ اس کی بہت ہی خوبصورت یہاں پہ وال ڈیزائن کی گئی ہے فل ویو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ میڈیا وال یہ اس کی میڈیا وال رکھی گئی ہے یہاں پہ کبٹس بھی ڈیزائن کی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ اوپن کچھن رکھا گیا ہے کچھن ہم لیڈز اوپن کرتے ہیں اوپن کچھن کچھن میں کورٹس مل جاتی ہیں اپر اور لورڈ یہاں پہ کورٹس رکھی گئی ہیں اور اوپر سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا برنر انسٹال کیا گیا ہے کچھن ہڈ بھی یہاں پہ انسٹال آپ کو کر کے دیا جائے گا اگر ہم اس گھر کی پرائس کی بات کریں کو بلکل مناسب قیمت میں اس وقت یہ سیسائیٹی کا گھر ہے دس مرلے کا جس کی ڈیمانڈ ہے دو کروڑ اسی لاکھ رپے اس گھر کی ڈیمانڈ ہے جس میں نوگشی پل ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ریزینیبل پرائس میں آپ کو یہ گھر لے کے دیں گے یہ اس کا فرس بیٹ روم ہے فرس فلور کا جہاں پہ تری ڈوٹس ایکشن میں آپ کو وارڈ روف ملتی ہیں وال ڈیزائن مل جاتی ہے آپ کو اور اسی کے ساتھ اوپر سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اس کا فین آپ کو پورے گھر کے انسٹالل ملتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ بھی فیچر والز ڈیزائن کی گئی ہیں اسی طرح اس کا اٹیچ بات ہے بات میں آتے تو سامنے بیسل کی اپشن ملتی ہے اوپر میرر انسٹالل کیا گیا یہاں پہ کموڈ اور ساتھ میں اس کے شاور ریڈی ڈیزائن کیا گیا اوپر سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اس کے دو بیڈ روم اور ہیں ان کا وزٹ کرتے ہیں ٹوٹل پانچ بیڈ روم اس گھر کے اندر نیچے ٹائل فلورنگ وال ڈیزائن میڈیا وال کی بھی اوپشن رکھی گئی یہاں پہ لیڈ کی اوپر سیلنگ اور یہاں پہ فیچر وال ڈیزائن کی گئی ہے ہنٹریلیشن کے لئے سیفٹری گل کے ساتھ یہاں پہ وینڈوز رکھی گئی ہے پورے گھر کے اندر اور یہ اس کا اٹیچ بات ہے بات میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ کموڈ کی اوپشن رکھی گئی ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ بیسر کی اوپشن اوپر مینر کا استعمال کیا گیا گزار سپین وینڈوز وینڈوز اور اوپر سیلنگ ڈیزائن اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں فورڈور سیکشن میں وارڈروپ اس روم کی مل جاتی ہیں یہ اس کا ثلڈ بیٹ روم ہے نیچے ٹائل بریک وارڈ ڈیزائن اوپر سیلنگ وینڈیلیشن کلی وینڈو اور ساتھ میں یہاں پہ فورڈور سیکشن میں وارڈروپ فیچر والز اور اس کا اٹیچ بات بات میں کموڈ کی اوپشن دی گئی ہے شاور ایریا اور اسی کے ساتھ یہاں پہ بیسرن کی اوپشن ملتی ہے اوپر سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں ٹاول دیمانڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے دو کروڑ اسی لاکھ روپے اس گھر کی ڈیمانڈ ہے جس میں کمی پیشی ہو جائے گی سینٹرل پارک ہاؤسنگ سکیم جی بلوک میں گھر لوکیٹی ہے بہت اچھی لوکیشن کے اوپر یہ گھر ہے آپ کی سکرین پہ ہمارا نمبر شہ رہا ہے گھر کو وزٹ کرنے کے لیے سینٹرل پارک ہاؤسنگ سکیم میں اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں کم بجڈ میں تو تمام کٹیگری میں ہمارے پاس گھر مجود ہے برینڈ نیو گھر بھی مجود ہے اوپر سرونٹ روگ کی اپشن رکھی گئی ہے یہاں پہ آپ ٹیرس پہ لیے چلتا اوپر سے سوسائٹی کا ویو کر لیتا بیک سے بھی آپ ویو کر دیتا ہوں اور یہاں سے چلتے ہیں اس کی چھت کے اوپر بیک پہ اور اوپر آ چکے ہیں ہم یہاں پہ تمام زندگی کی سہولیات آپ یہاں پہ ملتی ہیں مزید سکرین پہ نمبر شو رہا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھ لینے کے لیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ